اصلاة خیر من النوم دوست اللہ تعالیٰ کی ذات ہر دور میں اپنی موجزات دکھاتی رہتی ہے ان موجزات کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے وہ ہر جاندار کی زندگی موت اور رزق کا ذمہ دار ہے اس لئے وہ ہر جاندار کو اس وقت تک رزق فراہم کرتا ہے جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا آج تک بہت سارے واقعات ہماری نظروں سے گزر چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں رب کائنات انسان کو موت کے موہ سے ایسے بچا لیتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ تمام تر نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لیے ہیں کہ جب تک ہمارا وقت پورا نہیں ہوتا تب تک ہمیں موت چھو بھی نہیں سکتی آج کل دوستو کرونا وائرس کے دور میں ہم نے مسجدوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے بلکہ یوں کہیں کہ موت کے خوف سے مسازی جانا چھوڑ دیا ہے مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سجدے اور عبادت کی ایسی برکت دکھائیں گے کہ آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا اور آپ بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے ناظرین کہتے ہیں عبادت کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ عبادت میں اس قدر مغن ہو جائیں اس قدر مشغول ہو جائے کہ آپ کو اپنے اردگرد کا احساس ختم ہو جائے عبادت کے وقت آپ کا دماغ صرف اور صرف اللہ سے ہو نہ کہ آپ دنیا کا خیال کر رہے ہوں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کسی انسان کی نہیں بلکہ جانور کی ہے ایک کبوتر نمازیوں کے پیچھے ایسے انداز میں بیٹھا ہے جیسے عبادت کر رہا ہو اب یہ کبوتر عبادت کر رہا ہے یا نہیں اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جب ایک بلی اس کبوتر کا شکار کرنے آتی ہے تو دو بار وے اس کبوتر کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہے جب وہ اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتی ہے تو پھر وہ اس کا شکار نہیں کرتی محترم دوستو یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ عبادت انسان کو نجات دیتی ہے سجدے انسان کو مصیبت اور پریشانیوں سے بچاتے ہیں بڑی بڑی آفتیں اور تنگ دستی سے بچاتے ہیں اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اگر ہم عبادت کر رہے ہو کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ ہمیں لگے کہ ہماری موت آ سکتی ہے تو ہم فوراں عبادت چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بلی بھی عبادت کرنے والے کا احترام کر رہی ہے یہ دیکھ کر کہ کبوتر بھی عبادت والی ترتیب میں بیٹھا ہے اس کبوتر کی جان کو بخش دیتی ہے نہیں تو دوستو آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں یہ بات ہوئی ہو کہ بلی ایک ساتھ ساتھ آٹھ کبوتروں پر آرام سے حملہ کر دیتی ہے اور ان کا شکار کر لیتی ہے اور ان کو فارڈ کر کھا جاتی ہے اب ویڈیو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خشو خضو کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے